سبھی کچھ جائن دوستوں آپ سبھی کا ہاردکس ہو گئتا ہے بھارت از انڈیا پر آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج جب آپ کے لئے ایک لیٹسٹ ایک انٹرسٹنگ اور ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے مشہور پترکار مزفر چودری کو ان کی سپیشل گیسٹوں کی بھارت کی بیٹی اور دبنگ نازی الائی خان جی جو کی اپنے دمدار اور بیباک انداز کے لئے جانے جاتی ہیں اور یہ دونوں نہ صرف چرچہ کریں گے ہمارے پیارے دیش بھارت کے بارے میں بلکہ بھارت کا جو یو این میں سٹینڈ ہے اسلامفوبیا کے بارے میں اس پر بھی بات ہوگی تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی اسے ان تک دیکھیں اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیسے امپورٹنٹ انٹرسٹنگ اور لیٹس ویڈیوز لاتے رہیں جائے ہند جائے بھارت اور یہ شکل اور گرگٹ والی جو شکل ہے نا مسلمانوں کی یہ دیرے دیرے آپ سامنے آ رہے ہیں آپ سامنے آ رہے ہیں اب آتی یہ بار کہ یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ قرآن پہلی بار 1939 میں پبلیجڈ ہوا کیونکہ اس سے پہلے اس سے پہلے پرنٹ اور پبلیجڈ ہمارے اسلام میں حرام تھا ہمارے اسلام کے حساب سے حرام تھا 1939 میں ایسا احساس ہوا کہ بھائی یہ جو پتوں پہ چمڑوں پہ اور کپڑوں پہ اور دیواروں پہ اور پہاڑوں پہ جو قرآن کی آیت تلکھی جا رہی ہے اس کو کیری کرنا اور اس کو آگے کیری فارورڈ کرنا یہ بہت دکھت ہو جا رہا ہے تو پھر اسلام کو ریفورم کیا گیا اور سب کو منوایا گیا کہ نینے پرنٹ اور پبلیجڈ جو ہے نا اس کو ہم لوگ حلال کر دیتے ہیں اس کو ہم لوگ صحیح کریں ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے کہ تم کسی کے دھرم کو گالیاں نہیں دوگے تم کسی کے دھرم کو ملائن نہیں کروگے تم کسی کے دھرم کو برا نہیں کروگے اور تم نے اپنے آپ کو اس آتوریٹی کی پوزیشن میں ڈالا ہی کیوں ہے کہ تم جین کو تم سکھ کو تم بودھ کو تم ہندووں کو کو نون بلیور کا ہوگے تم کو یہ بات کیسے سمجھ میں آ گئی کہ تم ہی سب بلیور ہو اور باقی سب نون بلیور ہے تو جب تم ہندووں کو کافر بولتے ہو تم جب تم ہندووں کو مسلمان بولتا ہے کہ یہ نون بلیور ہے تو ہندو بھی مسلمانوں کو نون بلیور بول سکتا ہے بلکل بول سکتا ہے ہندووں کی نظر میں بھگوان رام ان کے لیے بہت بڑے ہیں میرے نظر میں میرے پروفیٹ محمد اللہ بہت بڑے ہیں پر میں ان کو نون بلیور نہیں بول سکتی ہے کیوں بولوں کہ میں ان کا بلیور ان کی آستہ پر ہے ان کے مذہب پر ہے اب بات آتی ہے کہ جب بھارت کے مسلمانوں کو آتنک سے دنگے سے یہ ساری چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ایسا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ احمد آباد میں جو ٹیرریسٹ اٹیک ہوا تھا احمد آباد میں اور 38 مسلمانوں کو آرسٹ کر کے ان کو فاسی کی سزا دی گئی تھی 38 مسلمان مردوں کو پکڑ کر کر کے ان کو فاسی کی سزا دی گئی تھی place of incident سے ان کو آرسٹ کیا گیا تھا اور کافی ثبوتوں کے ساتھ آرسٹ کیا گیا تھا اور احمد آباد کے وہ 38 ٹیرریسٹ مسلم جب فاسی کی سزا پانے کے لیے کگار میں تھے تو جماعیت علمائن ہند نے اپنی تجوری اور اپنی طاقت دونوں لگا دی تھی اس 38 ٹیرریسٹ مسلمان کو بچانے کے لیے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مانو کہ ہم دنگا نہیں چاہتے پر دنگا کرواتے بھی آپ ہی ہیں اب بات آتی ہے کہ کملیش تیواری کی دردناک ہتیا پانچ مسلمانوں نے کیا دردناک ہتیا پانچ مسلمانوں نے کیا اور اس کے بعد جب اس کو کوٹ کی طرف سے فاسی کی سزا ملتی ہے تو جمعیت علمائن ہند بھارت کا کھڑا ہو کر کے اپنی طاقت لگاتا ہے کہ نہیں ایسا بیعتی مرنہ نہیں چاہیے ایسے بیعتی کو فاسی نہیں ہونی چاہیے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مسلمان چیک چیک کر کہتا ہے وہ تو سمیدھار مانتا ہے وہ تو نہیں چاہتا ہے کہ دیش میں آتاں کو ہو تو جب نہیں چاہتے ہو جب بلکل نہیں چاہتے ہو تو مہاراشت میں جو اتنا بڑا تم لوگوں نے اس آئی سلیپر سیل کو پاللے پوسنے کے جو تم نے اتنی بڑی پروپٹی کو ورک بورڈ کے دوارا کیاپچر کر کے یہاں پر ٹریننگ دلوا رہی تھی تو کس کو ختم کرنے کے لیے ٹریننگ دلوا رہی پاکستان کو ختم کرنے کے لیے مسلمان کو ٹریننگ دلوا رہے تھے ہم اتنے بھی تو بیوکوف نہیں بیٹھے ہوئے ان اتنے بھی ہم لوگ بیوکوف نہیں دلوا رہی طب بھارت میں رہ کر کے بھارت کا کھاکا بھارتہ ہی بڑا کرنے کے لئے تم ہر شرینطر کھیلتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہندوؤں کے سکھوں کے اور تم جین اور بودھ کے دھرم کو تم ہر روز ملائن کرو ہر روز دو لیکن سامنے والا تم کو کچھ نہ بولے اب ایسا نہیں اب ایسا نہیں اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے اب اگر تم کہو گے کہ بھگوان رام ایسے ہیں تو ہم 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 بھی کہیں گے ہم بھی کہیں گے کہ بتاؤ ہم 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 بھی بھوچیں گے کہ حضرت علی کا سینہ کس نے چیرا ہم بھی پوچھیں گے تب تو کافر نہیں تھا نا اب آتی ہے بات 1665 میں پہلی بار اورنزیو نے بھولی دیوالی بھارت میں بند کروائی 1665 کی بات میں بتاؤ بہت میں 1666 میں یمونہ گھاٹ پر ہندووں کا انتیم سنسکار اورنگ زیب نے بند کروایا 1666 کے ہی کشف مندر کے سبھی دیواروں کو اور سبھی بڑی پتھر کے آلشان دیواروں کو توڑنے کا حکم دیا اورنگ زیب نے 1669 میں اورنگ زیب نے سبھی مندروں اور پاٹشالہوں کو توڑنے کا فرمان لے دیا اور کہا سات دن کا موقع ہے سب ختم ہو جانا چاہیے مندر اور پاٹشالہ 1669 گوگل میں سرچ کیجئے گا 1670 میں اورنگ زیب نے ماتورہ کو توڑنے ماتورہ مندر کو توڑنے کا اعلان کیا اور خاص پرمان لیا 1670 میں ہی ماتورہ مندر کے سبھی مورتیوں میں آگ لگا دیا گیا ہیرے جوارات اورنگ زیب نے لونٹ لیا اور جو چھوٹی بڑی مورتیاں بچ گئی مندر کے اندر اس کو اس کو بیگم صاحب مسجد کے سیڑھیوں پر دفن کر آیا گیا تاکہ تاکہ آنے جانے والا ہر نمازی ان مورتیوں پر پیر رکھے اب اور پھر وہاں ماتورہ کا نام پھر اسلام آب بھی کیا تو آپ بتائیے کہ کیا اب بھی ہندووں کا وقت نہیں آیا ہے کہ وہ جواب مانگیں جواب تو چاہیے نا بھائی اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کرشنو فو بیا کے بارے میں بھی یون نے بھارت سے بات کیا ہے بلکل صحیح کیا دے رائے دورست ہے کرنا چاہیے تھا اندرہ گانڈی ایک ایسی عورت تھی جو سب سے پہلے مدر ٹریسہ کے بغل میں جا کر کے کھڑی ہوئی تھی اندرہ گانڈی اپنے ووڈ بینگ کی راجنیتی کرنے کے چکر میں مدر ٹریسہ کو انہوں نے پرووک کیا انہوں نے ہیلپ کیا وہ مدر ٹریسہ کی بیٹنگ سپورٹ بنی اور بیٹنگ پھلا کیوں بنی کیونکہ مدر ٹریسہ کیا کر رہی تھی کہ وہ ہندووں کے بچوں کو سوشل ورک کے دوارہ گریب بچوں کو وہ اپنے آشرم میں لیتی تھی اور پھر اس کو پرشن بنا دی مدر ٹریسہ نے کانگریس اس کے کانگریس کی سرکار سے اٹھایا بہت سارے پیسے اٹھائے اٹھائے بہت بہت بڑے بڑے ادیوکپتی سے بہت بڑے بڑے diesen حلوم سے بہت ساری چاہرٹی اٹھائے اٹھانے کے باڈ انہوں نے بڑے بڑے ہسپتال کھولے انہوں نے بڑے بڑے آشرم کھولے بڑے بڑے انہوں نے Haaah ChildER Welfare Society's ٹھولی اور آؤ하지 سہالی اٹھایٹیز میں بچے مر رہے Zhu في رہے تھے complaints glo night جائے اور مدر ٹریسہ کے ارد گرد جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کو پڑھا جائے اور خاص کر کے یویس کے ایک لائبری میں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں جس کو آپ آرڈر کر کے بھی مانگوا سکتے ہیں آپ مانگوایئے اور اس کو پڑھئے کہ مدر ٹریسہ کے چائل ویلپیر میں بچے ہر روز مرتے تھے کیونکہ ان کا دیکھر ایک صحیح سے نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کا مدر ٹریسہ کا کام صرف اتنا ہی تھا کہ وہ ہندووں کی گریبی کا فائدہ اٹھائیں گی اور بھارت میں رہ کر کے پیسہ کما کر کے گاندی پریبار سے اور بڑے بڑے ادیوک پتی سے پیسہ کما کر کے وہ ہندووں کی گریبی کا فائدہ اٹھا کر کے اس کو کرشن بنائیں گی اور ہسپتار تو بھارت میں بنوائیں گی چاریٹی پر پر خود جو بیمار پڑے گی سلی جائیں گی لندن امریکہ اور ویدیش اپنی ٹریٹمنٹ کرانے کے لئے تو اس کو بھی بند ہونا بہت ضروری تھا آج بھی بھارت میں آپ کو پتا ہے مزفر بھائی جنہ کے نام کی مسلم league party چلتی ہے ہمارے بھارت میں اور اس پارٹی کے بکتہ اس پوک پرسن ابھی بھی نیشنل لیوز کی بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی مسلم league ہے اب میں پوچھنا جا رہی ہوں کہ عویسی جو دم بھرتا ہے کہ مسلمانوں وہ بہت بہت اگلیق ہو رہی ہے نہیں ہم تو سمویدان مانتے تو جب تم سمویدان مانتا ہے عویسی تو اتحاد المسلمین نام کا پارٹی کیا بنایا ہو بہیا جب تم سمویدان مانتے ہو تو اتحاد المسلمین party تم نے کیوں بنائی ہے انیس سو چورہ سی اس کے باپ کے زمانے سے لے کر کے عویسی باپ کے زمانے سے لے کر کے آج تک اتحاد المسلمین جو پارٹی ہے ایم ایم اگل میں اس میں بھی کسی ہندو کو ٹکٹ نہیں دیا ہے کسی جین کو کسی بھر کو ٹکٹ نہیں دیا تیا، کسی باری مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے، کسی سنی مسلمان کو ٹکٹ نہیں کرے گیا ہے organsS عورت کو ہجاب کے ساتھ بھی عویسی منج پر بیٹھا کر کے اس عورت کو شکٹی بنانے کی پوشش نہیں کیا ہے عویسی تو اس سے صاحب ساہر ہوتا ہے کہ مسلمان ایک تشتی کرن کی راجنیتی مسلمان ایک اہری بات صرف ایک طرفہ باتیں سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اور سب کو منوانا چاہتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ جو بول رہا ہے وہ جو سوچ رہا ہے وہ ہی صحیح ہے اور باقی پورے دنیا بیکار ہے اور ناکاری ہے صرف ایک مسلمانوں کو ہی اکھل ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1.2 billion ہندو 5.5 billion buddhist اور 3 billion اب جاگ چکے ہیں اب جاگ چکے ہیں اور سکھوں کو سب سے زیادہ جاگنا چاہیے کیونکہ شیر خان اور بہدو شاہ زفر نے جس حساب سے گروہ گوووین جی کا کی ہتیا کی تھی اور پورے خاندان اور پور بردوارہ کے ساتھ پورے پورے سکھوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی یہ شیر خان وغیرہ نے یہ چیز یہ چیز تو سامنے آ چکی اور سکھوں کو تو بلکل مطلب سامنے آ کر کے بات سو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اپنے انتک دیکھا ہوگا اور رمیشہ کی طرح نازیہ لائے خان جی کا دندار اور بیباک انداز آپ کو کافی پسند آیا ہوگا جس میں نازیہ خان جی نے نہ صرف بات کی ہمارے پیارے دیش بھارت کے بارے میں جو بھارت کا سٹینڈ رہا اسلاموفوبیا کو لے کے یو این میں بلکہ پاکستان سے لے کے بھارت میں رہ رہے مذہب کے ٹھیکے داروں کو بھی اسے ایمپورٹنٹ انٹرسٹنگ اور لیٹس ویڈیوز لاتے رہیں جائے ہند جائے بھارت